شیرہ کورٹ میں موجود ہیں جی یہ ایسے چھو کو آفیس ہے لائٹیں بند ہیں ریاست چل رہی ہے نظام چل رہے ایسے چھو موجود نہیں ہیں تھانیا کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ گرد کس طرح سے موجود ہے یہاں پر نہ جانے کتنے دن سے ایسے چھو صاحب اس کمرے میں شاید بیٹھے ہی نہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایکٹیوٹی ریاست میں پولیس کی پولیس کام جس کی ذمہ داری ہے جرائم کو روکنا کیا کر رہی ہے ٹیم لاہور یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب صرف حرام خوروں کی نشان دہی سے کام نہیں چلے گا بلکہ پولیس کے وہ رویہ جاتی مسائل اور بے ذاپگیاں بھی سامنے لانا ہوں گی میری بات سنیں میرا سادہ سمجھنا ہے کہ آپ کی راپی میں ظلم ہو رہے اور آپ اس کو ظلم سمجھ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر اینیمل سلاٹر ایکٹ کے تیٹ پرچہ دیتا ہے وہ لے آئے ہیں آپ نے نشان نہیں کی ہے ہمیں ان کے پاس کوئی انفورسمنٹ کا ادارہ ہے ہمارا یہ میٹر بھی ظالم کی رسی کو ہی دراز نہیں کرتی بلکہ ان کے شرقی معاونت بھی کرتی ہیں یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک ٹیم میمبر کے ذریعے خفیہ طور پر تھانہ شیرہ کوٹ میں پہلے ہی درخواست بھیج رکھی دی جس کو چار روز گزرنے کے باوجود پولیس نے کوئی گھاس نہیں ڈالی تھی ایڈمن صاحب کا بیٹھتے ہیں ایڈمن صاحب کی جہاں پہ نہیں ہے ایڈمن نہیں بیٹھتے ہیں یہ دیوٹی افسر ہمارا ہے ایسے چھوٹا ہے ایسے چھوٹا ہے لائن آرڈ ڈیوٹی پہ ہے لائن آرڈ ڈیوٹی پہ ہے آخری دفعہ کب آئیتا تھا ایسے چھوٹا ہے ان کے دیوٹی تقریبا نکلے ہیں یہاں سے ساڑھے چار بجے کے قریب پانچ بجے کنکل وہ لائن آرڈ ڈیوٹی ہے ان کی لائن ڈ آرڈ ڈیوٹی زائر ہے لائن ڈ آرڈ ڈیوٹی آپ کی ذمہ داری ہے سارا دن آپ یہی کام کرتے ہیں ملے بتائیں گے کام پہ مولی بتاتا ہوں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے قدافی مین مارکیٹ قدافی سٹیڈیو میں والی سیڈ پہ کتنی آپ کی یہاں سے نفری گئی گئی ہے قدافی سٹیڈیویں آپ کو بتاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ قدافی سٹیڈیویں اس ٹائم کوئی ایکٹیوٹی ہے آپ کو بتاتے ہیں میرے پاس چارڈ بنا ہوئے چار دن پہلے آپ کے یہاں پہ کون ہے منچی صاحب کون ہے یہاں پہ محرر کلیم اللہ نیازی کان پہ موجود ہے کلیم اللہ نیازی بہار نکلیں باہر نکلیں ایسے جو موجود نہیں ایڈوین یہاں پہ موجود نہیں محرر موجود نہیں مجھے بتائیں کہ تلت پارک کے علاقہ ہے وہاں کے حوالے سے بار بار آپ کو شکایات آتی رہی کہ وہاں پر چربی پگالنے کا کام کیا جاتا ہے حرام چربی جو کہ لوگوں کو کھلائی جاتی ہی کوپنگ آئل بنا کے کیا کام کیا یہ کس کو بتایا تھا آپ لوگوں نے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر رہا ہے نہیں اپلیکیشن کتنے ریجسٹر ہوتے ہیں تھانے کے تھانے کے پچیس ریجسٹر ہیں پچیس ریجسٹر روزانہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں اپلیکیشن کس نام کی ہے عام سائل دیکھیں دیکھیں آم سائل ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے آپ کو پتہ بھی نہیں پچھلے پانچ سال سے کام چل رہے ہیں چاہ رہا ہوگا لیکن ہمارے پاس اس طرح کی اصلاح کے لیے بتانا چاہتا ہوں لیکن اس موضوع پر مجھے اس طرح اپلیکیشن کوئی نہیں ملی جو ذمہ دار بندہ ہے جس کو پتہ ہے اپنا ریکارڈ کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نی ریکارڈ کا پتہ ہے کیوں نہیں لیکن اپلیکیشن نہیں ملی نا ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہوں گی لیکن مجھے اس اپلیکیشن میرے تک نہیں پہنچا تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا حیلی نا نہیں ہمارے پاس رجسٹر اس کے اندر بہر چیک کر لیتے ہیں ایک پانچ نمبر جسٹر دکھانا پارک میں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ رجسٹر 16 18 20 چیک کریں گے کہ آپ پہ پر کیا کیا اللیگل ایکٹیوٹی ہوتی ہے پانچ اے میں ہمارے ہیں نا stronger ریجسٹر مجھے جو ڈاکو مچوروں کا جانتے اس میں غلط تو نہیں کہہ رہا جو اپلیکیشن درج ہوتی ہے نا وہ پانچ ہمارا پانچ نمبر ریجسٹر ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار یہ پانچویں پر جا کر ایک ڈائری نمبر آیا چھٹا چھٹی دوبارہ سے چھٹی کوئی ڈائری نمبر ہی نہیں سائلین کو ڈائری نمبر نہیں دیا جاتا کہیں ان کی دیوئی درخواست پر کوئی عمل درامت نہ کرنا پڑ جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو درخواست وہ دے کر گئے ہیں عدالت میں یا کسی پلیٹ فارم پر کسی ہائی اپس کے سامنے وہ بطور ایویڈنس پیش کر دیا جائے آپ تلاش کریں ہم یہی پر موجود ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں میری اس سن لیں میری بات لاکس ہو سکتی آپ کے پسند نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام سائل آتا ہے آپ کے پاس شکایت لے کر جو کاروائی آپ نے نہیں کرنی ہوتی اس کو فرنٹ ڈیسک کا رستہ نہیں دکھایا جاتا نا ایڈمن آفیسر آپ کے کھانے میں موجود نہیں ہے آئے مجھے فرنٹ ڈیسک پہ بھی لے چلیں آئیے سر فرنٹ ڈیسک بھی دیکھنا چاہیں گے وہ شاہی فرنٹ ڈیسک جس کی بار بار داستان سنائی جا رہی ہے را گلا پہ جا رہے ہیں آئیے لے کے چلیں فرنٹ ڈیسک کی وہاں پہ نیٹ خراب ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہے نیٹ خراب ہے نا کمرہ ہے نا جی جی بندے بیٹھے ہیں میں اس لیے وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے اس وقت نیٹ خراب ہے نیٹ کی وجہ سے نا کیا ریاست بند ہو گئی ہے نہیں لائٹ نہیں آ رہی تھی ذمہ داری ختم بھائی لائٹ کام پہ نہیں آ رہی تھی سر لائٹ نہ ہو تو بعد اپن نیٹ کا ملازم خراب ہو جاتی ملازم ہم فرنٹ ڈیسک پہ چلیں گے سر آئے نا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے تھانے آئے ہیں یہی وہ نکتہ تھا جہاں ہم ان صاحب کو لانا چاہتے تھے کیونکہ فرنٹ ڈیسک ہی وہ سرخاب کا پر ہے جس کا اضافہ پنجاب حکومت نے ہر تھانے میں کیا تھا اور اسی کی آر میں پولیس ریفارمز کا رونا روتے نہیں تھکتے یہ وہ تاریخ کمرہ ہے جو وزیراعلا پنجاب کی جانب سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لے کر بنا کر دیا گیا تھا تمام تھانوں کو مقصد کیا تھا کہ کمپیٹرائز سسٹم یہاں پر نصف کیا جائے لوگوں کے لیے آسانی ہوں آئیے جی تالہ لگا ہوا ہے فرنٹ ڈیسک بند ہے شیرہ کوٹ میں آج پولیس کام نہیں کرے گی کسی کی شکایت نہیں سنی جائے گی اگر کوئی سائل آئے گا جس طرح ہم آئے تھے اور اب آئے ہیں وہاں بھیجا جائے گا جب وہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے آئے گا تو اس کو ایسی کہانی سنا کے رفو چکر کیا جائے گا دیکھتے ہیں پولیس کیا کرتے ہیں اس وقت ہم انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپنی راحت کا سما کیا جا رہے ہیں مسائل حل ہو یا نہ ہو یونی فارم میں نہیں ہے لوگ کہانی سنائی جا رہی ہے کہ جی ڈیوٹی چل رہی ہے کام بالکل ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں کام چل رہے ہیں ٹی وی بند کر دیا گئے ایک یہاں پر خاتون بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہے ان کی جانب سے جب ہماری ٹیم لاہور پوچھتا ہے یہاں پر موجود تھی جو شکایت بھیجی گئی کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھا جا دن ہو گئے ہیں کہ ہماری بچی جو اینا وہ نہیں مل رہے ٹھیک ہے رات کو بچی کی عمر کیا تھے سولہ سال ہاں جی اور ہم نے بڑی مشکل سے جو پرچہ کروایا ہے کیا ہے تو رات کی بات ہی نہیں سن رہے جب ہم مندر آتے ہیں جو جو بی بی جو جو بی بی ایک بندہ لے کے ہیں ایک چھوڑ دیا انہوں اچھا ٹھیک ہے پندرہ سولہ سال کی لڑکی ہے اس کو بگا کے لڑکا لے گیا انہوں نے ابھی بھی کوئی بات نہیں سن رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں کہ پولیس کے انویسٹیگیشن ونکر اوگیا کے بہت 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 مجھے پتہ ہے صاحب بات کا یہ صاحب ہیں جی اب ہم وہاں پر جائیں گے اب ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم پولیس کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے یہ سارے کرتوت پولیس کی سرپرستی میں جو چلتے ہیں یہ صاحب جو ڈاکٹر کی تلاش میں بیٹھے ہیں اب انہیں ہم بتائیں گے کہ وہاں چربی گالنے میں ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے کون سا ایکٹ جو ہمیں یہ پڑھانے کی کوشش کریں کیا وہ پولیس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ جب اپنی پیٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹرول کے درمیان ان ظالموں کو ان جابروں کو گرفت میں لائیں یا متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کو جس کے پاؤںوں کو پہلے سے ہی مہندی لگی ہوئی ہے اس کو نکالیں اور باہر لے کر آئیں کیا یہ پولیس کا کام نہیں ہے آپ کمرے میں آ جائیں آپ کمرے میں سیلوں کو سیلوں کو ہمیں فارق کرنے دیں آپ کمرے میں بیٹھ جائیں یہ سیل بیل آپ بیٹھیں آپ ادھر آپ کو کہا ہے گاڑی آ رہی ہے گاڑی